جس وقت کے یورپ کی کلیساؤں میں امریکہ لندن بیڈ فورڈ ڈربن ہیگ کفر کا سورت چڑھ کر کے ناچ رہا تھا میرے غوث عاظم کی عطا دیکھ لے اسی ہندوستان سے قادری فقیر جس کا نام عرشد القادری ہے ہولنڈ کے سفر پہ چلے بلانے والے قاری سمائلی ملازہ فرمائے لیں جب رئیس القلم گئے دہلی ائرپورٹ سے فلائٹ ٹکف کیا کچھ گھنٹے چلنے کے بعد پائلٹ نے اناؤنس کر دیا کہ موسم خراب ہو چکا ہے چکرورتی طوفان کی عزت میں آگئے ہیں اس لیے ہم امرجنسی لینڈنگ ایراک لیں گے ہیں بغداد اللہ اگر پر کہاں بغداد حریمان والے کے سامنے صرف لفظ بغداد آ جائے نا تو کیفیت بدلنے لگتی ہے کیفیت بدلنے لگتی ہے پائلٹ نے اناؤنس کر دیا کہ یہ جہاز کل صبح چلے گا نہیں دھائی گھنٹ رات کے پچھلے پر موسم کلیر ہوگا تو ٹکپ بھریں گے لیکن کم سے کم چھ گھنٹا تو ٹھہرے گا مسافیروں کے لیے کاؤنٹر پر انتظام ہے رئیس القلم نے جیسے ہی سنا چھ گھنٹا وہ بھی بغداد میں رئیس القلم نے موقع غنیمت دیکھا اور اپنا بریفکیس اور جھولا لیے خاموشی سے آگید گیٹ پر گیٹ پر یہ گفتگو ہماری ان کی اس وقت ہو رہی ہے جب میں نے بھی سنا تھا کہ رئیس القلم غائب ہو گئے تھے ادارے شریعہ کی چھت پر گرمی کے موسم میں لائٹ کٹی تھی میں پیر دبا رہا تھا میں نے سوچا آج موقع غنیمت تھے اس راج سے پردہ اٹھوانے کا جیسے ہی میں نے کہا آپ ہولنڈ گئے تھے تو راستے میں غائب ہو گئے تھے اللہ ہوا پر رئیس القلم بھی پھر گئے اٹھ کے بیٹھ گیا نہیں بیٹا نہیں یہ مت بولنا میں غائب نہیں ہوا تھا میں نے کہا تو پھر ہوا کیا ہوا کیا فرمائے جیسے ہی ایراغ بغداد شریف میں لینڈنگ ہوا اناؤن سوبہ چھے گھنٹا جہاز رکے گا وہی سے ہی میرے آنسو تھمتے نہیں اور میں سوچتے رہا میرے گوسل بھرا تیری قادریت کا جھنڈا ارشد نے پورے ہندوستان میں ڈھویا ہے اور آج تیرے شہر میں آ کر کے بھی تجھے سلام نہ کر سکوں میں نے سوچا کہ چھے گھنٹا ہے جلدی سے جھولا لیے میں آ گیا ائرپورٹ کے دروازے پر میں نے کہا پھر کیا ہوا فرماتے بیٹا ایسا لگا جیسے کوئی میرا انتظار کر رہا جیسے میرا کوئی انتظار کر رہا جیسے میرا کوئی انتظار کر رہا میں نے کہا ہوا کیا فرماتے جیسے ہی میں نے ٹیکسی کے ڈرائیبر کی طرف دیکھا اس نے میری طرف دیکھ کر کہا مولانا ہندی میں نے کہا ہاں ہاں میں نے اسے کہا کہ یہاں سے یہاں سے بڑے پیر غوثِ آزم کا مزار کتنا دور ہے کتنا دور ہے اس نے جواب دی اب بہت دور نہیں ہے بہت قریب ہے انہوں نے فرمایا میں نے کہا پھر کیا ہوا فرماتے جیسے ہی میں نے ڈرائیبر سے کہا کہ کتنا دور ہے وہ اسے ہی ڈرائیبر نے پلٹ کے مجھ سے پوچھ دیا مولانا آپ قادری ہیں مولانا آپ قادری ہیں میں نے کہا ہاں ہاں میں قادری ہوں میں قادری ہوں میں قادری ہوں میں قادری ہوں میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا فرماتے کہ میں نے ڈرائیبر سے پوچھا چکی میرے پاس انڈین دو سو ستر روپیے تھے کتنا دو سو ستر اور اسی دو سو ستر میں مجھے ہولنڈ جانا جیسے ہی میں نے کہا کہ یہاں سے کرایا کتنا لگے گا جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو ڈرائیبر بولا مولانا قادری سے کہیں قادری کرایا مانتا قادری سے کہیں قادری کرایا مانتا ہے میں جیسے ہی اپنے غوث الورا چوکھٹ پہ پہنچا میں بھول گیا میں بھول گیا کہ مجھے آگے بھی جانا ہے میں بھول گیا اس لیے کہ میرا مابا میرے سامنے ہیں میرا ملجا میرے سامنے ہیں رئیس القلم سے ایک بار مہینے عرض کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بڑے بڑے دھارول علوم کے نقشے بنا دیتے آخری یہ سباب مہیا کہاں سے ہوتا رئیس القلم فرماتے بیٹے جب سیٹھوں کی تجوریا بند ہو جاتی جب امیروں کی تجوریوں کے دروازے بند ہوتے تو ارشد القادری اپنے آسووں کی بودھ سے گوصل ورا کی تجوری کھلوا لیا کرتا ہے گوصل ورا کی تجوری کھلوا لیا کرتا ہے میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا فرماتے جیسے میں پہنچا تو میں کھو گیا مجھے ہوش نہ رہا ہوش نہ رہا میں شام کو جو داخل ہوا رات کے تو مجھے ہوش نہ رہا صبح جب میں آیا تو معلوم ہوا جہاز جا چکا ہے جہاز جا چکا ہے میں نے کہا پھر وہاں کیا ہوا فرماتے جب میں ہچکیاں لیتے رہا اپنا رودادے غم سناتے رہا انہیں بتاتے رہا کہ کن کن مشکلوں سے آپ کے غلام جوج رہے ہیں ملک میں کن کن حالات سے جوج رہے ایک ایک درد سنایا رات کی فجیر کے وقت سے پہلے کسی نے مجھ کو آواز دی مولانا قادری کوئی آپ کا انتظار بہت دیر سے کر رہا کوئی آپ کا انتظار بہت دیر سے کر رہا میں نے کہا اس کے بعد فرمائے کہ بیٹا وہ جو میری یال بھاری ہے جمشید پور میں آوگے تو میں تجھ کو دے دوں گا سمجھ لینا میرے مرنے کے بعد وہ کام کر دینا وہ کام کر دینا میں نے کہا پھر کیا ہوا فرماتے کہ جیسے ہی کسی نے کہا کوئی بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے تو جیسے ہی میں باہر نکلا ہوں فجر کی ازان ہو رہی ہے اور اس وقت کے صاحبِ سجادہ اپنے سر پہ ایک تشت میں کچھ لیے کھڑے ہیں فرماتے ہیں مولانا بہت دیر سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں مجھے حکم ہوا ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ میری کلاہ کا ایک حصہ اس قادری کو دے دا اس قادری کو دے دو میری کلاہ کا ایک حصہ اس قادری کو دے دو لے کر میں مت پوچھو میں نے کہا پھر آپ کی قیفیت کیا تھی بلے بس پوچھو مت ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اس وقت پوری دنیا کی بادشاہ مجھے مل گئی ہے مجھے مل گئی ہے جن کے نام کا صدقہ جس کے نام کی خیرات زمانہ کھائے اس کے کلاہ کا حصہ میرے سر میں آئے سبان اللہ میں نے کہا پھر کیا ہوا فرمائے ائرپورٹ پر آ گیا شام کا سورج ڈوب گیا اور ادھر ہنگا ماں جہاز چلا گیا قاری اسماعیل صاحب اسماعی انتظار کر کے واپس لوٹے کوہرام مچ گیا اس لیے کہ زلزلہ لکھ کر لکھ کر شائع ہوئے مشکل سے ایک سال ہوا تھا یہ خبر پھائل گئی پورے ہندوستان میں ادار شریعہ میں ٹیلی گرام آیا تھا کوہرام کوہرام اس وقت رئیس القلم کے بڑے بھائی حضور فیض العارفین غلام آسی پیا علی گرامہ رامپور ملک میں تھے جیسے ہی خبر ملی کہ میرا عرشت غائب ہو گیا ہے وہاں سے پیدل چل پڑے بریلی شریف آگئے اور جیسے ہی پہنچے تبتی ہوئی دوب لال لال چہرہ بالکل بپری ہوئی حالت میں عطائے غوث عظم شبیح غوث عظم شہزادہ سرکار مفتی عظم کی بہارگاہ میں کھڑے ہو کر بولتے مفت مولانا حضور آپ کا عرشت غائب ہو گیا آپ کا عرشت غائب ہو گیا میرے آقائے نعمت حضور مفتی عظم مسکرائے اور مسکرائے مسکرائے فرماتے مولانا آپ پانی پیئے آپ پانی پیئے چند لمحے آنکھ بند ہوئی ہے اور میرے سرکار مفتی عظم مسکراتے ہوئے جو زباں کھلتے تو فرماتے مولانا میرا عرشت غائب نہیں ہوا ہے میرا عرشت میرے پیر غوث یعظم کے دامن آمان میں ہے میرا عرشت غائب نہیں ہوا میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا فرماتے کہ میں آ گیا میرے پاس تو دو سو ستر روپی تھے اب اسی میں میں نے تھوڑا کچھ کھایا اب میں کیا کرو ائرپورٹ کے کنارے میں پوری رات روتے رہا روتے رہا روتے رہا رات کے پچھلے پہر ائرپورٹ کا سپرٹنڈن ائرپورٹ کا سپرٹنڈن چونکہ میسنگ کی ریپورٹ وہاں آ چکی تھی آخری یہ بغداد تک تھے یہاں سے میس کہاں کی پوری لوبی لگ گئی جان شروع فون اور خبر آگئی کہ یہ بغداد میں ہی کہیں ہے یہ بغداد میں یہ بغداد میں ہی کہیں اللہ اکبر یہ بغداد میں ہی کہیں تو جھولے میں جو ٹیگ لگا تھا اس ٹیگ پر ایک قادری لکھا تھا ایک قادری وہ ٹیگ وی سے ہی تھا بیرکیس پر ٹیگ تو لگا نہیں تھا لیکن اس پر جھولے پر لگا تھا یہ اپنا کمبل تانے سسکیاں لے رہے ہیں رونے کی تھر تھرہت سے بدن کام پر آیا ائرپورٹ کا سپرٹنڈن جب چند سپاہیوں کے ساتھ آیا آنے کے بعد دیکھا ایک قادری اس نے ہلکی سے چادر خس کھایا دیکھا کی آنسو میں ڈوبی ہی بھی داری آنسو میں بھگی ہی بھی صدری یہ کلندر ہے جو ہچکیاں لگے جا رہا ہے ائرپورٹ کا سپرٹنڈن بولا مولانا اتنی چھوٹی غلطی کی اتنی بڑی سزا مد دو جہاز تجھ کو چھوڑ کر گیا ہے بگداد کے بادشا عبدالقادر نے تجھ کو نہیں چھوڑا ہے اس وقت سے آپ بگداد کی حکومت کے میمان ہو اور آپ کے جانے کا خرچ بگداد کی حکومت دے گی آپ اس ملک کے بعد میمان ہو تیسرے دن جہاز تیسرے دن تھا تیسرے دن جہاز پھر ہولنڈ کے لئے اور جب ہولنڈ کے لئے جہاز پر بیٹھ ہلا گیا میں نے کہا جب بیٹھ رہے تھے تیسرے دن تب کیا کیفیت تھی فرمائے مت پوچھو مت پوچھو اس وقت کیفیت کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں نے کہ پھر کیا ہوا فرماتے کہ میں جب ہی ہولنڈ اتر گیا تو اس وقت بھی میرے پاس دو سو ساٹھ روپیت ہے جب میں اترا ہوں تو دو ساٹھ اور وہاں سے مجھ کو جانا ہے سوری نام بوم لگ بک ساڑھے تین سو کلو میٹر اب میں کروں تو کیا کرو لیکن وہاں بھی انتظام ہو چکا تھا جیسے ہی گیٹ پر پہنچ کوئی ڈرائیبر جیسے لگتا ہے پہلے سے انتظار کر رہا ہو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں سوری نام بوم کتنا دور ہے بولا مولانا یہاں سوری نام بوم کریب کریب ساڑھے تین سو میرا مکان ادھری ہے کیا آپ جائیں گے انہوں نے کہا جی چلوں گا چلوں گا کتے پیسے لیں گے بولا صاحب جو وہاں کا کرائیہ ہوگا لوگوں سے پوچھ کر دے دی جی یہ چلے میں نے کہا مولانا راستے میں میرا مکان ہے آپ اجازت دے تو میں بھی دو روٹی کھالو اور آپ بھی کئی دنوں کے سفر پہ ہیں آپ بھی دو روٹی کھالیں اور پھر ہم لوگ سفر کرتے ہیں مولانا اب میں نے کہا پھر فرماتے کہ میں سوچتا رہا کہ پتہ نہیں یہ کس عقیدے والے کا گھر ہے یہ احتیاب کس عقیدے والے کا گھر میں نے کہ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں ہمت کر کے گیا لیکن جیسے ہی اس کے گھر میں پہنچا ہوں تو بیٹھکا میں جو شیشی کی علماری میں جو شیشہ لگا ہے اس میں کچھ کتابیں رکھی انہی کتابوں کے بیچ میں زلزلہ پر نظر پڑی جا الحق پر نظر پڑی اور جیسے ہی میں نے سب کے بیچ میں ہدایق بخشش دیکھا تو میں سمجھ گئی میں پر آیا گھر نہیں آیا ہو میں اپنے گھر آیا ہوں میں نے کہا پھر کیا ہوا بولے کہ میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کھاتے ہی درمیان انس نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ کے ہندوستان میں ایک مولانا ارشد القادری ہے کیا آپ ان کو جانتے ہیں میں نے کہ پھر ایسے موڑ پر آپ نے کیا جواب دیا فرماتے بیٹا اگر میں بتا دیتا میں ہی ارشد القادری تو ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ تا کہ مولانا کرایا کم کرانے کے لئے ارشد القادری بن گئے ہیں میں نے کہا ہاں وہ بہت بڑے مولانا ہیں میں ان کو جانتا ہوں میں نے کہ پھر کیا ہوا فرمائے ٹیکسی جیسے ہی پہنچی ہے وہ اسے ہی سارا مجمار نعرہ جو لگایا ہے تو ڈرائیبر مجھ کو پکڑ کے لپڑ گیا لپڑ کر کہنے لگا مولانا آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ارے آپ کی زلزلہ پڑ کر تو میں نے بریلی کے احمد رضا کو سمجھا ہے آپ کی زلزلہ نے مجھ کو غلازت کے دلدل سے نکال دیا ہم نہیں پہچان سکے مولانا نہیں پہچان سکے میں نے کہا پھر کیا ہوا میری عزیز دل صاف ہو نیت صالح ہو اس میں کوئی قدورت نہ ہو تو میرے غوث کا عالم یہ ہے کہ میرا غوث فرماتا میرا چاہنے والا اگر دنیا کے آخری کنارے پر ہو اور عبدالقادر دنیا کے دوسرے آخری کنارے پر ہو میرا چاہنے والا اگر مشکلوں میں گھیرا نہ ہو بلکہ شیر کے جبرے کے بیچ ہو شیر موہ بند کر لے گا اس وقت بھی اگر میرا سچا آشک مجھ کو آواز دے تو عبدالقادر شیر کا جبرہ پھاڑ کر اپنے آشکوں کی حفاظت کر لیتا یہ میرے پیرانے پیر کی عظمت و رفات کا کمال ہے